سب ہی مانتے ہیں کہ غصہ صحت کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن کئی بار انسان کو کچھ باتیں اتنی بری لگ جاتی ہیں کہ وہ غصہ کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے بتا دی کہ غصہ کرنے میں سٹریس ہارمونز زیادہ بننے لگتا ہے اس سے ٹنشن بڑھتی ہے ایسے میں آپ کا بھی پی بی بڑھ سکتا ہے جس سے برین سٹروک اور برین ہامریج کی سمسیہ ہو سکتی ہے ایسی استطی سے بچنے کے لئے آپ کو خوش لینا بہت ضروری ہے اور کوشش کریں کہ غصہ کم کریں آئیے جانتے ہیں کہ ایسے کون سے ٹپس ہیں جس پہ آپ کو بڑی سمسیہ نہ ہوں اور آپ ہمیشہ خوش رہیں یوگ کرنے کی عادت ڈالیں یوگ کرنے سے وہ غصہ کافی کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو بھی بہت غصہ آتا ہے تو ڈیلی یوگ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی ایسا کرنے سے آپ غصہ کم کریں گے روز کریں ایکسسائز اس کے علاوہ ایکسسائز کریں گے تو آپ کو غصہ کم ہوگا اس کی شروعات آپ تھوڑی دیر ٹہلنے سے کر سکتے ہیں اس سے آپ کا سٹریس ہارمون کم ہوگا اور آپ خوش رہیں گے میڈیٹیشن کریں غصہ ہوگا کم کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کئی سمسیہوں کا علاج ہے جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو کئی بڑی بیماریاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں گہری سانس لیں اس کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ بہت تیز غصہ آنے پر آپ کو گہری سانس لینے چاہیے ایسا کرنے سے آپ کی بی پی نہیں بڑھتا سنگیت سنیں مود ہوگا اچھا اچھا سنگیت آپ کو مود فریش کرتا ہے یعنی کہ آپ اچھا سنگیت سنیں گے تو آپ کو ٹینشن کم ہوگی کوشش کریں کہ موٹیویشن سنگیت سنیں اس دوران آپ بھاکتی سانگ بھی سن سکتے ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں